اسلام علیکم ویوئرز ویلکم ٹو بھئیاز کرکٹ اوفیشل پاکستان اور نیوزلینڈ کے درمیان وارمہ میچ بل بی پلیڈ آن دا اپل سٹیڈیم حیدر آباد ہم نے باقی سٹیڈیمز کی بھی تمام رینویشن اور تیاریاں فار دا ورلڈ کپ دکھائی ہیں آپ چینل ویزٹ کر کے یا پھر ویڈیو کے آخر میں کلکنگ آن دا کارڈز آپ وہ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں بی فور سٹارٹنگ ویڈیو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ یہ ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچیں اور آپ سب سے پہلے اس کو دیکھ سکیں ویوئرز پاکستان اور نیوزلینڈ کے درمیان وارمہ میچ 29 سپٹیمبر کو راجیف گاندی یا پھر اپل سٹیڈیم حیدر آباد میں کھیلے جائے گا یہ میچ بیہائنڈ دا کلوز ڈورز ہوگا مین اس میچ میں کسی بھی تماشائیو کو اندر آنے کی اجازت نہیں ہوگی پاکستان اور نیوزلینڈ کے درمیان یہ وارمہ میچ ویوئرز آپ کو بتاتے چلیں تو لائیو ٹیلی کاسٹ ہوگا اور پاکستان کا دوسرا میچ جو کہ اسٹریلیا کے خلاف آن دا تھرڈ اکتوبر ہے یہ بھی اپل سٹیڈیم میں کھیلے جانا ہے وہ بھی لائیو ٹیلی کاسٹ ہوگا اب آ جاتے ہیں سٹیڈیم میں تیاریوں کے حوالے سے کہ ایک سٹیڈیم کو بلکل ریڈی کر لیا گیا ہے یا نہیں تو سٹیڈیم اس وقت ہوسٹ کرنے کے لیے وارمہ میچ اور ورلڈ کپ بلکل ریڈی ہو چکا ہے تمام طرح رہی صحیح تیاریاں بلکل مکمل کر لی گئی ہیں میوئرز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ساؤت سٹینڈ پر ایک چت کا کام یا پھر کینوپی ورک جاری تھا وہ تو مکمل ہو چکا ہے اور بہت شاندار لک پیش کر رہا ہے باقی تمام طرح چیزیں سٹیڈیم میں جو آئی سی سی ورلڈ کپ کے لیے سپیشل بینرز ہوتے ہیں ہورڈنگز ہوتی ہیں ڈیجیٹل باؤنڈریز ہوتی ہیں یا پھر برادکاسٹرز کا سمان ہوتا ہے وہ بھی انسٹال کر دیا گیا ہے سٹیڈیم میں تمام طرح صفائص اترائی چیئرز کی ایریکشن اور چیئرز کو بیٹل بنانا تمام طرح سہولیات جو ورلڈ کپ میں سپیشل نظر آتی ہیں وہ مکمل کر لی گئی ہیں اس کے علاوہ جو ورلڈ کپ میں برادکاسٹنگ کے لیے آپ کو سکور بورڈ یا پھر کلرز نظر آئیں گے آن دا ٹیلی وی این وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ اس طرح کے آپ کو برادکاسٹنگ نظر آئے گی جو کہ فل ایچ ڈی ہوگی آپ اسی اپ ڈیٹ جانے کے لیے ہمارے جنل کے ساتھ جھوڑے رہیے آپ کو اپ ڈیٹ کیسی لگی کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اللہ حافظ و ناصر